پاکستانی میڈیا، پاکستانی صحافی کبھی بھی میڈیا گیٹ سکینڈل کے اثرات سے باہر نکل پائیں گے کبھی بھی وہ اپنی دوبارہ کریڈیبیلیٹی باہر کر پائیں گے آپ کے خیال میں نہیں بہت آسان ہے کریڈیبیلیٹی ایسا نہیں ہے اس لیے کہ دیکھیں یہ کتنی پرسنٹیج ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں میجوریٹی جو صحافی ہیں وہ ایک سٹرگل سے آئے ہیں انہوں نے بڑی لڑائی لڑی ہے یہ جو آج بہت سے لوگ آگئے ہیں یہ اس لڑائی کا حصہ نہیں رہے ہیں اس لڑائی کا حصہ اس ملک کے میجوریٹی نیوز پیپر ورکرز رہے ہیں ورکنگ جنرلسٹ رہے ہیں ریپورٹرز رہے ہیں جو اخبارات کا فیس ہوتے ہیں جو چینلز کا فیس ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں اثر میں وہ لوگ ان کی کریڈیبیلیٹی ہے کوئی اگر اس میں سے 0.1% یا 1% ایسے لوگ نکل آتے ہیں تو اس سے وہ نہیں ہوتی آپ کی آج بھی کریڈیبیلیٹی جو ہے وہ بائی لارڈ جنرلسٹوں کی کریڈیبیلیٹی اپنی جگہ ہے جن کو ہوتا ہے جن کے بارے میں لوگوں کو ڈاؤٹ ہے ان کے بارے میں پہلے دن سے ڈاؤٹ ہے جن کے بارے میں لوگ کوسٹن کرتے ہیں ان کے بارے میں پہلے دن سے کوسٹن کرتے ہیں اور ایسے لوگ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے ہیں اس گفتگو سے سر یہ بات تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ صحافت کے میدان میں بھی دیگر شعبوں کی طرح کرپشن موجود ہے نہیں بلکل ہے کیونکہ آپ کے خیال میں اخباری مالکان یا چینل مالکان اس کرپشن پر قابو پانے میں سنجیدہ ہیں یا وہ بھی اینکرز کے ہاتھوں یا بڑے بڑے ناموں کے ہاتھوں یرغمال بننے میں نہیں بدقسمتی سے ہمیں جس طرح اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے اس طرح ہم نہیں بنا رہے ہیں اداروں کو اور ادارہ مضبوط ہونا چاہیے میری یا آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ مالکان کی ذمہ داری ہے یہ جس کیاں میں نوکری کر رہا ہوں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دفتر میں کام کرنے والوں کی افلاقیات بھی دیکھے ان کے لیے کوئی ذابطہ افلاق بھی بنائے اس کی لک آفٹر بھی کرے میں اگر کسی اخبار کے لیے یا چینل کے لیے باہر ریپورٹنگ کرنے جاتا ہوں میری جان چلی جاتی ہے میں زخمی ہو جاتا ہوں یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اس اخبار اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میری فیملی کو لک آفٹر کرے وہ مجھے لک آفٹر کرے انشورنس ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں کیونکہ میں اس ادارے کا امپلائی ہوں میں اس کے لیے جا رہا ہوں کسی اور کے لیے نہیں جا رہا ہوں تو یہ ایک پورا ذابطہ جو ہے وہ بنانے کی ذمہ داری جو ہے بنیادی ذمہ داری ان کی ہے اور اگر ایڈیٹرز مالک اور ورکنگ جنرلسٹ یہ تینوں مل کے کوئی چیز کوئی ذابطہ اخلاق پر متفق ہوں گے تو اس ملک میں بہتر صحافت کو فروغ پائے گا سر بہتر صحافت کے فروغ کیلئے کیا اگر ہم اس اپورچنٹی کو اویل کریں تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک مسئلہ ابھی کھڑا ہو گیا چاہے وہ بے بنیاد ہے بے بنیاد ایک الزام ہے لیکن یہ تو آپ مان رہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو جنہیں بلیک شیپس کہا جا سکتا ہے تو کیا اس موقع کی وساطت سے ہم ان لوگ کی ایڈنفیکیشن نہ کریں کہ جو صحافت کے اس پیشے میں آگئی ہیں جن کی وجہ سے ایک صحافی کی کریڈیبیلیٹی متاثر ہو رہی ہے بحثیت ہی مجموعی جو اینکرز شاید صحیح معنی میں اینکرز نہیں ہیں جو پی آر ایکسرسائز چلا رہے ہیں ایمیج بیلڈنگ کر رہے ہیں لوگوں کی ذاتی یا مالی منفوت حاصل کر رہے ہیں کیا اس اپورچنیٹی کو ہم کانٹ بھی میک دم موسٹ افٹ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے اور یہ تو ہم نے بہت سالوں پہلے ایک میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا پروپوزل دیا تھا کہ ایک ایسا غیر جانب دار میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنے جس میں میں بھی کمپلینٹ کر سکوں ایک عام آدمی بھی کمپلینٹ کر سکے مالک بھی کمپلینٹ کر سکے حکومت بھی کمپلینٹ کر سکے اپوزیشن بھی کمپلینٹ کر سکے اور وہ کمیشن فیصلہ کر رہے اور وہ سب اس کمیشن کے فیصلے کو مانے اس چیز کو یہ ہم نے پورا دو ہزار آرٹ میں پورا ایک پروپوزل بنا کے حکومت کو بھی بھیجا مالکان کو بھی بھیجا ایڈیٹرز کی تنظیموں کو بھی بھیجا بدقسمتی سے کسی نے اس پہ سنجید کی آج بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کمیشن بنائے جو پرمنٹ ہو جیسے اومبیٹسمنٹ ہوتا ہے نیشنل اومبیٹسمنٹ ہوتا ہے میڈیا کے لیے آپ نیشنل اومبیٹسمنٹ بنا دیں جس کے پاس سب جائیں جس کو شکایت ہو ایک عام آدمی کو سب سے زیادہ شکایت رہتی ہے آپ سے کہ آپ اس کی خبر صحیح معنوں میں نہیں پیش کرتے ہیں اس کے ایشیوز کو نہیں کرتے ہیں اگر آپ اس کی خبر کو ڈسٹورٹ کریں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ مجھے ڈیمیجز کا کیس کریں اگر مجھے کل یہ پتا چلے کہ کس نے یہ نام دیا تھا تو میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس کے خلاف ڈیمیجز کا کیس کروں گا لیکن مجھے پتا تو ہو سر لیکن میڈیا گیٹسکینڈل کو اگر آپ سٹڈی کریں تو ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھنے کے لیے ملتی ہے ادھر میڈیا گیٹسکینڈل اکر ہوا ویری نیکس ڈے اس سکینڈل کا ایک مرکزی کردار پھیر آنیر ہوتا ہے اور اپنی معصومیت کو وزیر اطلاعات کی زبانی خود اپنی زبانی بیان کر رہا ہوتا ہے کیا اچھا نہیں ہوتا کہ اٹلیسٹ کچھ دنوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے ان کو آفئر کر کے ان الزامات کی صحیح تحقیقات کرا لی جاتی ہیں کوشش کی جاتی کہ معلوم کیا جائے کہ یہ سب کیا ہوا کس کے کہنے پہ ہوا بجاہ اس کے کہ یہ ایک شروع ہوگا بلند ہو جاتی ہے اور ایک چینل دوسرے چینل کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے ایک فرد دوسرے فرد کے اوپر الزامات لگا رہا ہے دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ پبلک کو ایک میسیج کنوے ہو رہا ہے کہ شاید وہ چینل اس آنکر کو سپورٹ کر رہا ہے اناناؤنسڈی سہی دیکھیں اس میں ایک چیز دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو مالک کا انٹریس کیا تھا کیا تھا یا نہیں تھا دوسرا یہ کہ کیا انکرز کا پرسنل کوئی انٹریس انوالٹ تھا اس میں یا نہیں تھا یہ بھی چیز ثابت ہونی چاہیے اب اگر مالک کا انٹریس تھا اور یہ انٹرویو مالک نے کروایا ہے تو وہ کیوں ہیں آفئر کرے گا کسی کو اس کا انٹریس تھا اگر یہ خبر لیک نہیں ہوتی فرض کریں اگر یہ ویڈیو لیک نہیں ہوتی تو آپ اگر اور میں کل اقبار میں یہ خبر چھاپ دیتا کہ مجھے یہ پتہ چلائے کہ یہ پلانڈ ہے کوئی اس کا یقین نہیں کرتا اس کی تردید بھی آ جاتی یہاں تردید مشکل ہو رہی ہے یہاں تردید کون کر سکتا ہے تردید عبدالقادر گیلانی کر سکتے ہیں کہ میں نے کال نہیں کی مبشر کو مبشر تردید کر سکتے ہیں کہ عبدالقادر گیلانی کی کال نہیں تھی تو میں نے مذاق کیا تھا چیز یہ ہے کہ ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ آف دا ریکارڈ کنورسیشن تھی اور آف دا ریکارڈ کنورسیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یار دیکھو میرا یہ پوشن جو ہے یہ آپ آن ائر نہیں کریں اور اگر یہ آپ آن ائر کرتے ہیں تو یہ آپ صحابتی بدیانتی کر رہے ہیں یہاں یہ ہوا ہے کہ ایک تیسرا فریض یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہے اور کہیں سے اس نے پلانڈ کیا ہے یا پلانڈ کیا ہے یا جو بھی ہوا ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ملک ریاض کا انٹرویو جو ہے یہ پلانڈ تھا اب اس کو ایویڈنسز کی تلاش ہے اس کو ایویڈنسز اس شکل میں مل گئے جو جس کی تردید نہیں ہو پا رہی جو پوزیشن انہیں لینی چاہیتی انہیں وضاحت یہ کرنی چاہیتی کہ یہ یہ جو ساری چیز ہیں یہ پلانٹڈ نہیں ہے یہ پلانڈ نہیں تھا انٹرویو ملک ریاض کا انٹرویو کرنا کوئی حرج نہیں ہے میں بھی ہوتا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے بھی اپنے انکر سے کہا کہ آپ ملک ریاض کا انٹرویو کریں آپ ارسلان کا انٹرویو کریں جو بھی مل جائے دونوں اہم کردار تھے ایک جنلس کے لیے اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ اسے ان دونوں میں سے کوئی ایک کریکٹر مل جاتا لیکن اور جب انٹرویو انٹرویو آن ائر ہو گیا اس وقت بہت سے لوگوں کے مختلف خیال آتے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آر دیکھ ملک ریاض کا ظاہر ہے دو گھنٹے کا انٹرویو چلا ہے اس کی یقینا ریٹنگ بھی اچھی ہوئی ہوں گی اس میں لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تو جو تیسرا فریق تھا یہ اگر یہ انٹرویو مہر بخاری لیگ کرتی تو آنے تھکل ہوتا یہ ویڈیو مبشل لقمان لیگ کرتے تو آنے تھکل ہوتا یہ ویڈیو کسی نے کئی اور سے لیگ کیا اور اس کا مقصد جو تھا وہ بغایر یہ تھا یہ ثابت کرنا کہ گورنمنٹ نے یہ انٹرویو کروایا ہے اور ملک ریاض کی کنائمنٹ سے کروایا ہے وہ اس نے ثابت کر دیا سر اگر میڈیا گیٹ سکینڈل کو ایک مفروضہ قرار دے دیا جائے اسے ایک میڈیا کے خلاف سازش ایک منظم سازش بھی قرار دے دیا جائے تو بھی کیا آپ اس سازش کے جو پروڈیسر ڈیریکٹر ہیں ان کو شاباش نہیں دیں گے انہوں نے ریاست کے چوتے ستون کو بھی گندہ کر دیا نہیں دیکھیں گندہ کرنے اچھے اور گندے لوگ ہر انسٹیوشن میں ہوتے ہیں ہماریاں بہت سے لوگ ہیں بہت سے کریکٹرز ایسے ہیں ہماریاں ابھی تک لوگ شاید دل میں برا جانتے ہوں گے ایمان کے تیسری درجے پر ہوں گے لیکن اب تو لوگ کھل کر سوالات کر رہے ہیں لیکن سوالات جو جنرل میڈیا ہے اس کے حوالے سے نہیں ہو رہے لیکن یہ اس پرٹیکولر کیس میں اگر شاید اس میں وزیر آزم یا چیف جسٹس کا بیٹا انوال نہیں ہوتا اور یہ ویڈیو لیک ہوتی اس کو کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں کرتا اس کو کوئی ڈسکس بھی نہیں کرتا لیکن چونکہ ایک مقدمہ پچھلے پچھلے آٹھ دس دن سے چل رہا ہے جس کو شاہین سہبائی صاحب نے شروع کیا اور پھر یہاں تک آیا تو اس میں میڈیا اس حوالے سے ڈیمیج ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک تو آپ سے ایویڈنس مانگیا آپ نے نہیں دیئے ایویڈنس اس میں صرف مبشر یا مہربخاری کا مسئلہ نہیں ہے یہ سلسلہ شاہین سہبائی سے شروع ہوا ہے وہاں سے اس کو جوڑنا چاہیے اس کو صرف یہ جو میڈیا کی لڑائی میں ہم ایک فریق کو بلیم کر رہے ہیں اور دوسرے فریق کو بری کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے بات وہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں شامل ہے کہ میڈیا نے جو ہے ذابطہ اخلاق کے حوالے کی طریقے فالو نہیں کیا میڈیا نے بنیادی صحابتی جو اخلاقیات ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا پیش نظر نہیں رکھا اور اس کی ایک بنیادی وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ جب آپ سے میں نے شوائد مانگے تو آپ کے پاس شوائد نہیں تھے ٹھیک ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں